ہوتیز رات پاکستان میں رانا چندر سنگھ کے نام سے ایک سیاستدان ہوتے تھے یہ عمر کورٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور یہ سات بار قومی اسمبلی کے رکن رہے نومبر انیس سو نواشی میں بے نظیر بھٹو کے خلاف ادمی اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اپوزیشن نے تحریک کامیاب کروانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ایم این ایس خریدنا شروع کر دیئے آٹھ ایم این ایس نے کمیٹمنٹ لے دی پیپلز پارٹی کو علم ہوا تو اس نے ووٹنگ سے ایک دن قبل اپنے ایم این ایس سے حلف لے لیا کہ یہ کل پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے ایم این ایس نے حلف اٹھا لیا رانا چندر سنگھ سے کہا گیا کہ آپ گیتہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھالیں رانا صاحب نے کہکہ لگا اور جواب دیا میں راج پوت ہوں اور راج پوت کی بات قسم ہوتی ہے آپ فکر نہ کریں میں بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اگلے دن دنیا نے ایک عجیب تماشا دیکھا حلف اٹھانے والے تمام مسلمان ایم این ایس اپنی بات سے مکر چکے تھے جبکہ رانا چندر سنگھ اکیلے اپنی بات پر قائم رہے یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں کریکٹر اور یہ کریکٹر تعلیم فرقے اور مال و دولت سے بلند ہوتا ہے تو دوست تو دوستو آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سکلے پاکستان میں جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کو لے کر یہ پاکستان کی میڈیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں علی عمران خان کے سانسات قرآن پر ہاتھ رکھنے کے بعد دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو ٹی وی پر سہید کل پاکستان میں عمران خان کا آخری دن ہو ایس اپ ٹائم منسٹر پہلی بار جو بنے اس کی بات کر رہا ہوں میں اور یہ وہ سرپرائزز ہیں جو عمران خان صاحب کو لگ رہے ہیں یہ سرپرائزز اینڈ نہیں ہو رہی بلکہ یہ ابھی جائیں گی اگر ووٹ اپ نو کانفیڈنس ترڈ اپ اپنین کو ہوتا ہے تو اس وقت تک نئے نئے سرپرائزز عمران خان صاحب کے لیے ہیں اور عمران خان صاحب کی حیرانگی کی جو انتہا ہے وہ روز بروز بڑھتی جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع سے ایک تو ووٹ اپ نو کانفیڈنس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایک مزاق ہے ایسا کچھ ہو نہیں سکتا اپوزیشن یہ نہیں کر سکتی اور ان کے کانفیڈنس کی کیا وجہ دی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کانفیڈنس کی ان کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان کے ساتھ کر لی ہے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اب ایسا نہیں ہے تو پھر انہوں نے چیخنا اور چلانا شروع کیا اور ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دینے لگی اس کی وجہات عمران خان صاحب خود ہیں اس کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب خود ہیں نہ تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے عمران خان صاحب کی پولیسیز عمران خان صاحب کی زدوالی سیاست عمران خان صاحب کی پولٹیکل وکٹمائزیشن جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب اکیلے ہیں اکیلے کر رہے ہیں اور کہتے ہمیں تھے کہ آپ نے گبرانا نہیں لیکن جو ان کا باڈی لینگوچ مطلب نظر آ رہا ہے سم ٹائم ترس بھی آتا ہے کہ آج ای پاسپورٹ کا افتتاق کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کا باڈی لینگوچ جو ان کی تھی وہ شاید ہی کبھی اتنی مطلب ڈاؤن بھی ہو جو آج نظر آئی یا گزشتہ ایک ہفتے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو باڈی لینگوچ ہے وہ دن بعد نیچے ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کو یہ دن جو ہے یعنی ترڈ اپریل بھی قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جو ہے نئی نئی سرپرائزز بھی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ رہی ہیں لیکن خان کہتا ہے میں کپتان ہوں اور کپتان لیڈنگ فران دا فرنٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ لیڈ کر لیتے ملک کے لیے فران دا فرنٹ اور کچھ کر لیتے تو شاید آج عمران خان صاحب سرکرو ہوتے اور جسے کہتے ہیں کہ سینہ چاک کرکڑے ہوتے کہ ہاں میں یہاں پر ہوں آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لے عوام میرے ساتھ ہے لیکن انفورچنٹلی عوام کو مطلب چورن تو بہت بیچا گیا مذہب کا چورن بیچا گیا اور بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی آخر میں جا کے ان سے کہا گیا کہ میرے خلاف یہ لیٹر جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جاری کیا ہے اور اس کا جو مہرا ہے وہ میاں نواز شریف کو ڈیکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ لندن میں بیٹے ہوئے اور اسرائیل کے لوگوں کو جا کے ملتے ہیں اور اسرائیل کے لوگوں نے مل کر یعنی موساد نے یا باقی لوگوں نے مل کر شاید امریکنس یا یہ نے مل کر یہ سارا جو ہے کام سر انجان دیا ہے علاقہ امران خان صاحب کی حکومت جس مطلب کیا کہتے ہیں بیساکیوں پہ کڑی تھی وہ بیساکیاں جیسی ان سے ہٹی ہے تو درام سے گیری ہے اس میں میرے خیال میں نہ موساد کو کچھ کرنے کی ضرورت تھی نہ امریکن سیای کو کچھ کرنے کی ضرورت تھی نہ اندوستان کی روہ کو کچھ کرنے کی ضرورت تھی یا ہے کہ وہ کیونکہ سب کو بتاتا کہ کس طریقے سے امران خان صاحب آئے ہیں اور کس طریقے سے امران خان صاحب ڈیلیور کر لیں اور کس طریقے سے امران خان صاحب کو نہیں پتا کیا میں نے حکوم جو مطلب گورنمنٹ ہے اس کو کیسے رن کرنا ہے اکانومی ہو فورن پالیسی ہو انٹرنل سیکیورٹی ہو جس چیز کی بات کر لیں وہ مطلب نیچے سے نیچے ہوتی گئی اور اس کا خمیازہ عمران خان صاحب تو بکتے ہیں یا نہ بکتے ہیں ان کی تو صرف حکومت جائے گی ایزا پرائم منسٹر تھے پاکستان میں نہیں رہیں گے کہاں رہیں گے لندن میں ان کے بچے بھی رہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے لیکن بغتنا کس نے ہیں بغتنا اس دو سو بیس ملین کی پاپولیشن بائیس کروڑ عوام نے ہے جس میں میں بھی شامل ہوں ہم ہی بھکتیں گے اس کو کیونکہ باقی سب کے ٹکانیں باہر موجود ہیں وہ چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں لیکن اگر نہیں جا سکتے تو یقینا ہم لوگ یہی پہ ہوتے ہیں آہ آہ مطلب چل رہا ہوتا ہے ایک دوست سوال کر رہے در رائیڈ ویڈ راوی مرایا اگر میں غلط نہیں دے رہا آہ فخر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان آہ کو بولنے کی تمیز کب آئے گی بہت آہ دوست بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے تینکیو ویری مچ آہ یہ بات آہ آپ لوگ کو یاد ہوگی کہ گزشتہ دن میں نے آہ انڈیا ٹیو پہ غالباً کی تھی تو وہاں پہ ان کے ایک آدمی بیٹے ہوئے تھے تو ان کو یہ بات بری لگی آہ کہ یہ باری بات کیوں آپ نے کی ہے آہ ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب اکسپورڈ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں لیکن اب میں یہ چیز بہت اچھے سے مان گیا ہوں اور جان گیا ہوں کہ شاید اتنی اچھی انسٹیوٹشن کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکی آہ اس تنی اچھی سوسائیٹی میں رہنے کے بعد بھی اس کو سیویلائی سوسائیٹی دنیا میں کہا جاتا ہے آہ یوکی کی یا باقی دنیا کی وہاں پہ رہنے کے باوجود اگر عمران خان صاحب کو وہ چیز یا وہ تمیز نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا میں یہ نہیں کہتا ایڈوکیشن بڑی بہترین چیز ہے لیکن ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ تربیت بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کیسے کیسے بات کرتے ہیں اور ہر کسی کا گریبان پکڑنا یہ بھی بالکل غلط بات ہے گالم گلوچ کرنا وہ کسی کو بھی آپ کر رہے ہیں ہندوستان کو پاکستان میں دشمن سٹیٹ رکھا جاتا ہے بیچا جاتا ہے میں یہ کہوں گا اس کو بھی آپ اگر گالیاں دیں گے تو کیا اس سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے اگر ہوتے ہیں تو یقین کریں میں بھی آپ کے ساتھ کڑا ہو جاتا ہوں چلو شروع کر لیں گے گالیاں دینا لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا ہماری کانومی بہتر ہو جائے گی ہماری فورن پالیسی بہتر ہو جائے گی ہمارے عوام کی زندگی بہتر ہو جائے گی کونسی ایسی چیز ہے جو بہتر ہو جائے گی یہ چیز انفورچنیٹلی عمران خان صاحب کو نئی سمجھ آ رہی نہ پہلے آئیے نہ اب آئیے اور نہ آئندہ جو اگر الیکشن جب بھی ہوتے ہیں نہ اس میں آئی گی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ میں نواز شریف کا گریبان پکڑوں میں اسی پلی زرداری کا گریبان پکڑوں اور آہ کیونکہ اب تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراضگی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے سپورٹ کرنی چھوڑی ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو دکھ ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے کس طریقے سے ایک ہندو سانسد نے اپنی جوان کی قیمت رکھی اور پاکستان کے جو مسلم سانسد تھے جو قرآن پر ہاتھ رکھنے کے بعد بھی بگ گئے اس کا اگزامپل آج کے ٹائم پر دیا جا رہا ہے یہ اگزامپل بھٹو کے ٹائم کا تھا جو دیا جا رہا ہے بھی فلال عمران خان کی پارٹی میں ایسا ہی کوئی سین چلنا عمران خان کے سانسد احمیر لیاقت عمران خان سے ایک دن پہلے ملتا ہے دوسرے دن اپولیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا عمران خان کا سانسد ہے اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں عمران خان کو ثابت کرنا ہے بہومت بہومت کا نمبر عمران خان کے پاس فلال تو ایویلیویل نہیں ہے آج کس طریقے میں کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جو دوگلے ہیں وہ پھر پلٹ سکتے تو عمران خان اگر بہومت ساویت نہیں کر پائے تو پاکستان میں ہوگا کیا election ہوں گے upcoming 6 مہینے کے اندر election ہوں گے پاکستان میں پھر سے کوئی نئی سرکار آئے گی اور ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں کمر جاوید باجوا نے ایک statement دیا تھا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کا جانتہ ہے کیونکہ کمر جاوید باجوا کا statement یہ تھا کہ وہ strategically اور پولٹیکلی کس میر ہار چکے ہیں اب ڈپلومیٹیکلی بات کریں گے انڈیا کے ساتھ عمران خان کے رہتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ڈپلومیٹیکلی بات سکسنسپل ہوگی کیونکہ عمران خان کا مو ان کا مطلب جو ٹویٹر ہینڈل بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے کے اگریسیب کرکیٹر رہے سائے وہ ہی کچھ وہ ایزا پولیڈیشن بھی فالو کر رہے ہیں اس طریقے کی ہرکتیں انہوں نے کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بران خان کے جو previous tweets ہیں بھارت کو لے کر even بھارت میں چھوٹی چھوٹی controversy کو لے کر بران خان نے tweet کیا ہے تو گائیز یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائیدہ چنل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو